آج بجنور میں بی ایٹ کی پرویش پریشہ کا آئی جن ہوا جس میں ہزاروں لڑکے لڑکیوں نے پریشہ دی پہلی پاری صوبہ نو بجے سے دوپیر بارہ بجے تک اور دوسری پاری دوپیر دو بجے سے پانچ بے تک آئیوجیت کی جائے گی اس پریشہ کے چلتے شاسن اس طرح سے پہلے ہی نیم لاغو کر دیا گئے تھے کیونکہ اس پریشہ کو پاس کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں اور کئی لوگ اس میں لاکھوں کے وارنیارے کرتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے اس میں سکتی بڑھتی جاتی ہے نردیشہ نوصار پریشہ کے دوران پریشہ کے اندر سے ایک کلومیٹر کی پریدی میں آنے والی سبھی فوٹو شٹیٹ کی دکانیں بند رکھنے کے آدیش دیے گئے تھے لیکن بجنور میں پریشہ کو دیکھتے ہوئے صبح سات بجے سے ہی دکانیں کھول لی گئیں جیسے ہی پولیس کو اس بات کا پتا چلا ایس پی سیٹی خود پولیس بلد کے ساتھ موقع پر پہنچے اور دکانوں کو بند کروایا گیا جس سے دکانداروں میں ہڑکم مچا رہا پولیس کے جانے کے بعد فوٹو شٹیٹ والے آدھا شٹر کھول کر بیٹھے رہے پولیس لگاتا چکل لگاتی رہی زیلہ دکاری نے خود کئی سکولوں کا دورہ کیا اور وہاں پر آوشک دیشہ نردیش دیے گئے ایک ہی دکانوں کو بند کر رہا ہے مرکشہ چل رہی ہے اس کے سمبت میں کیا کہنا ساتھ جنپت بجنور میں کوئی سترہ پریشتہ کندروں پر بیوٹی بیوٹی پرویس پریشتہ ہو رہی ہے سب ہی پریشتہ کندروں کا میرے بارہ اور ڈی ایم صاحب کی بارہ برمان کر لیا گیا ہے سب ہی جگہ سوچا دوب سے پریشتہ چل رہی ہے پریاب کو پولیس بلکی پہ ہستا ہے ٹیسی کی جیمیری کی نگرانی میں پریشتہ ہو رہی ہے سب ہی جگہ سانتی ہے سب ہی جگہ پورو ہے پریشتہ کندروں کو پریشتہ ہو رہی ہے